کچھ دن پہلے میری ایک سبسکرائبر ہیں انسٹا پہ آئی اور اونر نے مجھے کہا کہ روشنی مجھے پرفیکٹری کے سے آپ سوپ بنانا سکھا دیں میں جب بھی سوپ بناتی ہوں تو وہ کچھ دیر بعد پتلا ہو جاتا ہے پینے کا مزہ نہیں آتا تو آج میں آپ کو ریسٹورنٹ سٹائل میں بلکل پرفیکٹری کے سے چکن کون سوپ بنانا سکھا رہی ہوں تو آپ کی جو شکایت ہے کہ آپ کا سوپ کچھ دیر رکھنے کے بعد پتلا ہو جاتا ہے تو وہ شکایت بھی آج کے بعد ختم ہو جائے گی میں آپ کو اس کا ریزن بھی بتاؤں گی کہ سوپ آپ کا پتلا کیوں ہو جاتا ہے تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے لاست تک دیکھنے سکپ کر کے مت دیکھے گا پھر کیا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ سے رہ جاتی ہے اس سے آپ کی پوری محنت اور ریسپی خراب ہو جاتی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو چھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا یہاں پہ میں نے 300 گرام چکن لے لیا ہے ہڈی والا بونلیس دونوں مکس ہے تو میں آج جو سوپ ہے وہ ککر میں بناوں گی کیونکہ مجھے بہت جلدی ہے اگر آپ نے پتیلے میں بنانا ہے پھر ٹائم بہت زیادہ لگے گا ککر میں ہم نے چکن ایٹ کر دیا یہاں پہ میں نے ایک میڈیوم سائز کی پیانس لے لی تھی اس کو میں نے بارے کٹ کر لیا ادرک کے چھوٹے چھوٹے پیسز چاہیے ہوں گے آپ کو ون ٹیبل سپون بھر کے اور چاپ کیا آپ کو لیسن چاہیے ہوگا ون ٹیبل سپون تو یہ میں بنا رہی ہوں چکن کا سٹارٹ جس میں یہ چیزیں یوز ہوگی چکن کے بعد ہم یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ککر میں اس کے بعد اب کیا کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے پاری تقریباً ڈیلڈ لیٹر میں اس میں پانی ڈالوں گے تو یہاں پہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ڈیلڈ لیٹر پانی اور ساتھ اس میں ڈالیں گے ثابت کاری مرچیں دس سے پندرہ اب اس میں میں ڈالوں گے نمک ون ٹیبل سپون یا حضب ضرورت اس میں آپ نمک ڈال لیجئے گا اور ایک دفعہ آپ کیا کریں گے ان ساری چیزوں کا اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ایک دفعہ اس میں اچھے طریقے سے ہم چمچ چلا لیں گے تاکہ جو نمک ہے وہ اچھے طرح سے مکس ہو جائے اب ہم کیا کریں گے کوکر کا ڈھکن بند کر دیں گے اور ہم اس کو دیں گے پریشر اس کو ہم تب تک پریشر دیں گے جب تک کہ یہ جو ہماری چکن ہے بلکل اچھے طریقے سے گن لیں جاتی تو یہاں پہ میں اس کو پریشر دیتی ہوں تقریباً یہ 20 سے 25 منٹ لگیں گے اس کو پریشر دینے میں تو یہاں پہ میں نے لے لی ہیں سٹے کے دانیں کورن تقریباً یہ آدھا کپ ہے یہ میں نے بوائل کورن لے لی ہیں آپ کچھ چھلی لے کے بھی اس کو بوائل کر سکتے ہیں اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال ہے آدھا کپ جتنا اور اس کو میں نے دردرہ سا پیس لی ہے پیسٹ نہیں بنانا جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے دردرہ سا پیس لیں گے تو یہاں پہ ہم نے اس کو کورن کو پیس لی ہے دردرہ سا اس کو ہم رکھتے ہیں ابھی سائٹ پہ تو یہاں پہ تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں تو اب کیا کرتے ہیں کوکر کی سیٹی کو ہم کھول دیتے ہیں اور کوکر کھول کے اس کو چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہماری چکن جو ہے پراپر طریقے سے گل چکی ہے بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہے اور بڑی زبردست خوشبو آرہی ہے سٹاک کی اب کیا کریں گے سٹاک ہم چھان لیں گے چکن جو ہے وہ ہم الگ کر لیں گے اور اس کا سٹاک جو ہے وہ ہم الگ کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک کڑھائی لے لیے جس میں میں نے سوپ بنانے اسی میں سارا سٹاک نکال لیا ہے اور یہ جو چکن ہے اس کو ہم کر دیں گے ریشہ ریشہ باریک باریک اس کا ہم ریشہ ریشہ کرتے ہیں تو یہاں پہ چکن کو ہم نے کر دیا ریشہ ریشہ اور اس کو ہم رکھتے ہیں ابھی سائٹ پہ یہاں پہ ہم نے جو چکن کا سٹاک بنایا تھا اسے میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے فلیم نیچے میڈیم رکھے ہوئے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کون جو ہم نے دردرے سے پیسے تھے اس کے بعد اس میں ہم ریشہ کیوی چکن بھی ڈال دیں گے ساری چکن بھی ساری ہم نے اس میں ڈال دیا اب اس میں میں ڈالوں گی مزید پانی تقریباً میں نے اس میں ایک گلاس بھر کے پانی ڈال دیا ہے اچھے طریقے سے سارے چیزوں کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد بھی اوبرز اب کیا کریں گے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے دس سے بارہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ تو اس سے پہلے میں اس میں ڈال دوں گی کالی مرش کا پوڈر ون ٹی سپون اور اس میں نمک بھی ڈال دیں گے ون ٹی سپون خیال کیجئے گا نمک ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا تو وہ کم ہو گیا اس لئے مزید میں نے اس میں نمک ڈالیا ہے تو نمک چیک کر دیجئے گا اچھے طریقے سے مکس کریں گے دس سے بارہ منٹ اسے پکنے کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دیں گے وہ بلکل ختم ہو جائیں مکس کرنے کے بعد اب اس کو ہم رکھ دیتے ہیں سائیڈ پہ چینل پہ نہیں ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو چھی لگ رہے تو ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں تو یہاں پہ دیکھیں اس کو سٹاک کو پکتے ہوئے تقریباً بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کون فلور والا مکسر جو ہم نے بنا کے رکھا تھا تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس میں چمچ چلاتے جائیں گے اچھا اس کی جو تھکنس ہے گاڑا پن وہ اپنے حساب سے رکھ لیجے گا تو اس لئے میں تھوڑا تھوڑا ڈال دیں گاڑا چاہیے اتنا ہی میں رکھوں گی اس کو بعض لوگ بہت زیادہ تھک پینہ پسند کرتے ہیں بعض لوگ مطلب ہلکا سا پتلا پینہ پسند کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں پسند اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا پسند ہے تو اسی حساب سے آپ نے اس میں سارا کون فلور ڈال دینا ہے تو میں نے سارا کون فلور بارا جو مکسر تھا وہ اس میں ڈال دی ہے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اب کیا کریں گے کون فلور کو ہم نے پکانا ہے دو سے تین منٹ کے لئے تو کون فلور میں نے ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ اس کو پکا لیا تھا تاکہ کون فلور کا کچھا پن ختم ہو جائے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں انڈے کی سفیدی دو انڈے کی سفیدی لے لی تھی اور اس کو میں نے پھینٹ لیا تھا اس کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور چمز سے اس کو ہلاتے جائیں گے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے انڈے کی سفیدیاں جو ہیں دونوں ڈال دی ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے ہلا لیں گے اس کے بعد اب اس کو مزید ہم پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لئے تو یہ ہمارا جو چکن کون سوپ ہے بن کے تیار ہو جائے کب بہت ہی ایزی ہے اس کو بنانا اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا تو یہاں پہ دیکھیں میور اس کو تقریبا میں نے جو چکن کون سوپ ہے مزید اس کو میں نے پانچ منٹ پکا لیا تھا تو یہاں پہ ہمارا گرم جو چکن کون سوپ ہے بالکل تیار ہو گیا تو اب کیا کریں گے ہم نیچے سے چولہ بند کر دیں گے فوراں سے اور اس کو میں آپ کو جلدی سے ڈی شورٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چکن کون سوپ پکاتے ٹائم میں نے اس کے اندر سوسز کا استعمال نہیں کیا آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کا کون سوپ جو ہے بطب کوئی سا بھی سوپ رکھے رکھے تھوڑی دیر بعد پتلا ہو جاتے ہیں تو اس کا ریزن یہ ہے جو سوسز ہوتی ہیں تو وہ آپ پکاتے ٹائم اس میں ڈال دیتے ہیں جس سے پھر آپ کا جو سوپ ہے نا وہ تھوڑی دیر بعد رکھے رکھے پتلا ہو جاتے ہیں تو آپ نے ریسٹورنٹ میں دیکھا ہوگا وہ اسی طریقے سے ہی سوپ بنا لیتے ہیں پہلے اور اس کے بعد سوسز جو ہے وہ الگ سے سرف کرتے ہیں جب ہم لوگ کھاتے ہیں تو الگ سے اپنی مرضی سے سوسز ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے ہی کیجئے گا پہلے مڈ ڈالا کریں سوسز پکاتے ٹائم سوپ کے اندر اس سے پھر سوپ پتلا ہو جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے سوسز رکھی ہوئی ہیں ساتھ ہی میں نے رکھا ہے سویا سوس چلی سوس ہیں ساتھ ہی سرکے کے اندر تھوڑی سی میں نے کٹیوی ہری مرچن ڈال کے اس کو آپ تھوڑا ریسٹ دیجئے گا 20 سے 25 منٹ کے لیے یہ تینوں سوسز جو ہیں سوپ سرف کرتے ٹائم جو ہے ان کو رکھا جاتے ہیں اس کے بغیر سوپ جو ہے وہ بلکل ادھور ہے بلکل پینے کا مزہ ہی نہیں آتا تو یہاں پہ میں نے سوپ جو ہے سرونگ بال میں نکال لیا تھا تھوڑی سی میں نے گارنش کے طور پر اس پر ہری پیاز ڈال دیا اور آپ اس سوپ کی کنسسٹنسی دے سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ طریقے سے آئیے جس طرح سے ریسٹورنٹ میں آتی ہے تو ضرور بنائیے گا ویوورز کو اس کو سرف کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں تھوڑا سا سوپ ڈالیں گے اس کے پر تھوڑی سی ہم سرکے والی سوس ڈالیں گے ہس پر ضرورت چلی سوس ڈالیں گے سویا سوس ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم انجوائے کریں گے اور آج کے بعد جو آپ کی پرابلم ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہوگی کہ سوپ ہمارا پتلا کیوں ہو جاتے اس کا ریزن یہی ہے کہ آپ سوسز جو ہیں پکاتے ٹائم ڈال دیتے ہیں سوپ کی اندر جس سے آپ کا سوپ جلدی پتلا ہو جاتے ہیں سرف کرتے ٹائم اس میں سوسز ڈالی جاتی ہیں اس بات کو آپ یاد رکھئے گا تو ضرور بنائیے گا اور امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد نیو ریسپی کے ساتھ پھیراؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ